سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرشلِ گرامی کے منظورِ نظر اے زیافتہِ قلب و جگر حضرتِ خلیفہ الحاج پیر محمد بشیر عحمد صاحب نقش بندی صدقی سبحان اللہ حضرتِ علامہ مولانا ادکاری محمد صابر حسین لقش بندی خطیبو امام مسجدِ غوامہ غلام محمد طاوان حضرتِ علامہ مولانا ادکاری اختر رسول چیستی صاحب حضرتِ علامہ مولانا ادکاری جدیاد نوری صاحب حضرتِ علامہ مولانا ادکاری محمد لیاقت علی مجددی صاحب حضرتِ علامہ مولانا ادکاری سفدر رزوان صاحب اور غلام مولانا ادکاری ملتر صدیقی برادران اور تمام سامحیل و ناظرین بلا شبار حضرتِ علامہ مولانا ادکاری آپ بفورِ محبت و نسبت میں کافی دیر سے بیٹھے رہے اگر یہ رشتے دنیا کے ہوتے دنیا داروں کے ہوتے سیاسی بڑیروں کے ہوتے ان کی محفلیں ان کی نسبت سے اگر ہوتی تو نہ جانے تب کی لکھ چکی ہوتی جن کی ہے اور جس نسبت سے ہے ماشاءاللہ اس نے ہر دل کو اپنی توجہ سے اپنی تارِ محبت سے مربوط بھی رکھا ہے مضبوط بھی رکھا ہے سبحان اللہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فانی نسبت اس کا رنگ جلد فق ہونے والا ہے لیکن جن نسبتوں کو اللہ بقا کا رنگ لیتا ہے اور جن نسبتوں کو رنگ خدا اپنا عطا سلماتا ہے دنیا کے رنگ تو بکھر جاتے ہیں لیکن یہ خدا کا وہ رنگ کی محبتوں کا اور اس کے پیاروں سے محبتوں کا وہ رنگ ہے جب چڑ جائے لکھرتا نہیں ہر نم ہے لکھرتا ہوں لکھرتا ہوں شان اللہ تکبیر اللہ اللہ تحقیم حضور قبلاء عالم الحاج پر علاو دن صدیقی جگرگوشہ حضور شیخ العالم ڈاکٹر محمد سلطان العرفین صدیقی 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 اللہ نے اشان فرمایا جس رنگ کو خدا خود چڑھا دے کیا اس سے بھی کوئی حسین و جمیل رنگ کوئی افر ہو سکتا ہے یہ وہ رنگ ہے جو خدا کا چڑھایا ہوا رنگ ہے اور اسی رنگ میں نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سنگ بھی شامل ہے اور اسی محبت میں حضور صدیقی صدیقی محبت کا ترنگ بھی شامل ہے جہاں ایسی محبت ہو ایسا رنگ ہو ایسا روح ہو اور ایسا نور ہو تو یقیناً وہاں سرور ہی سرور ہوا کرتا ہے آج کے یہ پروگرام جس طرح مجھے بتایا گیا یہ مضور شیخ العالم حضرت بیر محمد علیہ الدین محبت قی رحمت اللہ تعالیٰ رنگ کی یاد میں منقل کیا گیا ہے تو میرے بھی اسی نسبت سے قرآنی آیت کی تلاوت سے شرف آسک کیا ہے میں زیادہ دیر آپ سے ہم کلام نہ ہو پاؤں گا میں اپنے تمام ان علماء کا اور صوفیاء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے محفل کو سجاگے رکھا اور حب نبی اور حب صدیق اور حب صحابہ اور اہل بیر اس کے جان پلاتے رہے اور مجمع کو نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی رسی سے مربوط مربوط رکھا میں ان تمام علماء کا دل کیا تھا کہ ارائیوں سے خطوصہ ہمارے کاری صاحب نے جس پیار سے اور جس لہم اطاعو بھی سے قرآن کی تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اور نبی دعالم کی بارگاہ میں انہیں قبولیت کا اعزاز مصیفہ اللہ تعالیٰ اللہ نے ارشاد بھرمایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اَلَّا اِلَّا خَوْفُ نَعْنِهِمْ وَلَا اِنْ جَا حَضَرُونَ اللَّذِينَ آمِنُوا وَتَانُوا يَتَّقُونَ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی حضن و ملال ہے یہ ہے کون اَلَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان میں کامل ہوگئے ہیں وَقَامُوا يَتَّقُونَ جو تقویٰ کی ملندیوں کو حاصل کر لیا ہے یہی اللہ کے دوست اور اس کے ولی ہیں اللہ کے دوست اللہ کے نائم ہوا کرتے ہیں اللہ کے دوست اللہ کے نائم ہوا کرتے ہیں اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کو اللہ جَلَّمَيْتُمُوا اپنے صفات کے اظہار کے لیے انہیں خدا مظہر بڑھاتا ہے تو آپ خود خور فرمائیں کہ جن نفوسانِ قُسِیتَ کو اللہ اپنے صفات اور اپنے جمال و کمال و نوال کا مظہر بڑھاتا ہے تو پھر وہ جہاں جہاں جاتے ہیں خدا کی صفتوں کا نور ہی تقسیم کرنے اللہ اولیاء کرام کی گلد کم حجوم ہوتا ہے یہ زندہ رہے ظاہری حیات میں رہے تو پھر ان کے پاس حجوم ہوتا ہے یہ دنیا سے چلے جائیں اور دو فٹ نیچے زیر زمین مہوے استراحہ تو آراں ہو جائیں تو پہلے سے کہیں زیادہ ان کے مزار پر لوگوں کا حجوم ہوتا ہے کہ کیا بجا ہے اس کی بنیادی بجا یہ ہے جو رب کا ہو جاتا ہے تو رب اس کا ہو جاتا ہے اس کا رب ہو جاتا ہے پھر سب اس کا ہو جاتا ہے کہاں پھر انسانوں کی قید نہیں ہوتی چرد و پرد درد وہ بھی اپنی محبتوں کا سر بہاں جو قاتل میں اندر آتے ہیں جو خدا سے وفا کرے تو پھر خدا بھی وفا کرتا ہے جو خدا کا ذکر کرے تو پھر خدا بھی اس کا ذکر کرتا ہے خرق یہ ہے کہ بندے نے مخلوق ہو کے ذکر کیا اور اس نے خالق ہو پر ذکر کیا بندہ جب ذکر کرتا ہے تو چونکہ اس کی زندگی محدود اور limited ہوتی ہے تو وہ جو ذکر کرتا ہے تو جس طرح اس کی زندگی محدود ہوتی ہے اس کا ذکر بھی محدود ہوتا ہے لیکن کتنا خوش نصیب ہے یہ اندرہ کا دوست جب اس کا ذکر خدا کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے جس طرح تو محدود ہے تیرا ذکر محدود ہے اب میں جو تیرا ذکر کر رہا ہوں تو جس طرح میں لا محدود ہوں میرا تیرے لیے کیا ہوا ذکر بھی لا محدود ہوتا ہے برائے تکبیر برائے رسال 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 حقیق جارہِ حیدری حضور شیخ العالم حضور شیخ العالم مزانِ صدیقی مزانِ صدیقی مزانِ صدیقی مزانِ صدیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں ان کا وجود قیامت تک سلامت ہے اور جب زمانہ اللہ کے دوستوں سے خالی ہو جائے گا تو قیامت پر پا ہو جائے گا میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کوئی ایک اللہ کا بندہ اللہ اللہ کرنے مالا ہو اور جب تک خدا کا ذکر ہوتا رہے گا خدا کی علوبیت کا بیان ہوتا رہے گا اس وقت تک خدا دنیا پر قیامت نازل نہیں فرمائے گا اور جب یہ ختم ہو جائیں یہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی مکوروں میں کیا دنیا ان کو بھی جان رہا سکتا ہے اللہ کے دوستوں کا ہونا یہ خدا کی رحمت کی دلیل ہے اور کتنے خوش نصیب ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت کی دلیل بنایا ہے ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ رہنے ان کے قدم بوسی کرنے اور ان کے آستان آستان پر بوسا زند رہنے کی خدا نے ہمیں سعادت میں صرف ایک بات ارز کر کے مفتدل ختم کرنا چاہتا میں جانے کیوں ہوں گی اس ممبر پر آیا تو یہ بات ذہن میں آئی ہے اللہ کا ولی بننا اتنا آسان کام نہیں ہے یہ اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے اپنے ارادوں سے فنا کرنا پڑتا ہے اپنی خواہشوں سے فنا کرنا پڑتا ہے اپنی حیثیت زاہری اور باطنی سے اپنے آنکھ کو فنا کرنا پڑتا ہے اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں فنا کرنا پڑتا ہے اور جب بندہ اس طرح فنا سے گزر جائے تب جا کہ اسے بقا کا جام میں اثر آتا ہے اور بندہ جب بقا کا جام پی لے رہے وہ زمین کے اوپر رہے تو باقی زمین کے اندر مہارہ سبحان اللہ محمد شاہ محمد شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خواجہ نظام الدین دیلی رامت اللہ بڑی مزید کی بات میرے ذہن میں آئی ہمیں آپ کے سامنے ہستر کی بسلو زیادہ دیر بٹھانا مناسبی نہیں ہے انہیں بار ہوں گے حضرت خواجہ نظام الدین دیلی رامت اللہ اطایر آلی کی بارگام ایک شخص آتا ہے کہ میں جاؤں گا دیکھوں گا پرک ہوں گا اگر میری پرک اور جانچ پڑھتا درست ثابت ہوئی تو پھر اپنا آپ بارگاہ نظام الدین میں پیش کر کے اپنا آپ ان کے آپ سو بیچ دیں اور جب بیعت ہو جائے پیش دوں گا پھر مجھ پر میرا اختیار نہیں ہوگا مجھ پر میرے مالک کا اختیار تو انہوں نے اپنے تین تین چیزوں کا انتخاب کی تو علماء کرام کو بطور خاص بتانا چاہتا تین چیزوں گئے کہ ولی کامل تین میں سے ایک یا تین میں سے دو یا تینوں کی تینوں آلامات اس کے اندر پائی جائیں تب ان آلامات سے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو وہ کیا تھی علت قلت زلت غور فرمائے تھی علت قلت زلت علت کہتے ہیں علت کو بتا ہی کہتا ہوں علت جس سے آپ علیل کہتے ہیں بیمار کہ بیماری بھی ہو اللہ کا ولی بیمار بھی ہو قلت اس کے اندر اس کے باہر اسباب دنیا مال دنیا یہ بھی قلیل ہو یعنی علیل بھی ہو قلیل بھی ہو زلت زلیل بھی ہو آپ یہ تینوں چیزیں سمجھیں تینوں بات سمجھا گئی آپ کو کہ اللہ کا ولی علیل بھی ہو اللہ کا ولی خلیل بھی ہو اللہ کا ولی یہ ایک خاص مقام ہے ایک طرف میں نہیں بڑھتا اللہ کا ولی جب زلیل ہو تو کس کی یاد میں ہو کس سبب سے ہو کس نویت سے ہو تو یہ تین علامات وہ ارادت بنانے کے لیے بارگاہ نظام الدین دن بھی رامت اللہ کی قدموں میں پہنچتا ہے تو جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ گلابی رنگ جو سہر کی علامت تھی وہی نظر آ رہا ہے اور قلت کا کیا کہنا جس دربار میں ملک کے بادشاہ اور بڑے بڑے عمراء جس شخص کے مرید ہوں تو وہاں قلت کا کیا سوال تو اللہ کی بھی نفی ہو گئی قلت کی بھی نفی ہو گئی اور بات رہ گئی ذلت کی کہ جہاں اتنے بڑے بڑے علماء اتنی بڑی شخصیت کی تعریف کرتے ہوں تو وہاں ذلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس نے اپنے دل میں یہ بات رکھ لی کہ نہ یہاں اللہ نظر آئی نہ یہاں قلت نظر آئی اور نہ یہاں ذلت نظر آئی ان تینوں میں سے کوئی بھی صفت ان کے اندر نہیں لہٰذا میں ان کے دست پر کبھی بھی بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گا تو بدزن ہو کر وہاں سے جب جانے لگے تو جن کے قدموں پر آئے تھے جن کے دربار میں آئے تھے وہ تو ہر آنے والے کو ظاہر سے لے کر پاتن تک خیالات سے لے کر کلام تک اور تخت و بخت بیدایت سے لے کر نہایت تک آتیز پر نظر رکھنے والا ولی ان کی نظروں سے ایسا خیال کیسے مقبی رہ سکتا جب وہ بدزن ہو کے جانے لگا تو آپ نے اپنے خادم خاص کو فرمایا کہ وہ شخص جو جوتی پہن کے باہر نکلنے لگا ہے اسے خجرہ خاص میں لے کر رہا ہوں اسے خجرہ خاص میں لے کر رہا ہوں جب خجرہ خاص میں آپ جنبہ آرہا ہوئے اور وہ انہیں لے کر آئے تو آپ نے خادم خاص کو فرمایا کیونکہ یہ میری اور اس کی بات ہے یہ راز کی بات ہے میں اس راز کی بات ہوں جو کھانا ہے جو میں کھا تو وہ نہیں کرا وہ کھانا لایا گیا جوکی روٹی سخت روٹی خشونت والی روٹی جس کا آٹا بھی صحیح پیسہ نہ گیا تھا وہ روٹی سخت روٹی جس کو چبانے میں بھی تکریف ہوئی وہ ایک برطن میں لائی لائے گیا اور یہ گلاس پانی رکھا گیا تو اس کو ارشاد سمائے کھانا یہی ہے میں رہا جی یہی ہے کاغ تم جاؤ وہ وہاں کے آپ کون کون ہیں وہ ارادت رکھنے والا اور فاجہ نظام الدین تیرے بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھیں تو اس نے آپ نے ارشاد فرمایا اور میں ظاہر اور باطن پر اللہ نے میری نظر کھول رکھی ہے ہاں کچھ تین علامات لے کر آئے تھے اس میں سے کوئی بھی علامت میرے اندر نظر نہیں آئی تو میں نے تمہیں بلا لیا کہ اگر آج تم مجھ سے بدزن ہو کر چلے گئے نا تو پھر کسی بھی ولی اللہ پر تیرا زم درست نہیں ہو سکتا میں نے ضروری سمجھاں کہ جو تین علامات لے کر آیا ہے میں ہر علامت کی وضاحت بھی کروں اور یہ بھی بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں علامتیں مجھے عطا فرما رکھی اللہ 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 قلت کی بات کرتے ہو یہ میں آخر ملتا ہوں زلت کی بات کرتے ہو یہ میں سیکنڈ ڈانس بتاؤں قلت سے شروع کرتے ہیں یہ میرا کھانا تم نے دیکھا جوکی روٹی سخت روٹی خوشونت والی روٹی جس کا آٹا بھی صحیح بھی پیسا گیا یہی میری خوراق سوہ بھی ہے یہی میری خوراق پیر کو بھی ہے یہی میری خوراق خوراق کو بھی ہے جو اس طرح کی خوراق کھائے وہ قصرت والا ہوتا ہے یا قلت والا ہوتا ہے اللہ اللہ تم نے جو انواع و اقسان کے کھانے دیکھے اور تم نے جو دیکھا کہ ستر اونٹوں پر میرے لنگر کا پیاز اس کے چھلکے باہر شہر سے باہر پھینکے جاتے ہیں اگر ستر اونٹوں پر میرے لنگر کا پیاز جس کے چھلکے باہر پھینکے جاتے ہیں تو وہ کھانا تمہارے لیے پکتا ہے عمراء کے لیے پکتے ہیں دربار پر آنے والے ہر خاص اور عام کے لیے وہ خاص کھانا پکتا ہے میرا تو یہی کھانا ہے اور یہ کھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں قلت والا ہوں قصرت والا نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے ظلم کی بات دیئے تھا جب آنکھیں بند درو جب آنکھیں بند کی کان کھلوائے اسی ہجرے خاص میں تو جب وہ سماعت سے پردہ ہٹا دور دراز کی آوازیں اندر آئی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء وہ تو فراد ہے وہ تو دھوکہ ہے وہ خدا کے نام پر دھوکہ دیتا ہے مختلف انباؤ و اقسام کے سب و شتم اس نے سنے تو جب ساری باتیں ہر خاص و عام کے زبان سے نکلنے والی باتیں جب اس نے سنی تو آپ نے آتا رکھا وہ پردہ واپس رکھا تو ارشان فرمایا جس کو لوگ اتنی گالیاں دیتے ہو جس کو لوگ اس طرح سب و شتم کرتے ہو جس کی اس قدر برائی ہوتی ہو اس کی عزت فرمایا اللہ نے مجھے علت بھی اتا فرمائی اور زلت بھی اتا فرمائی یہ جو علت ہے یہ جو زلت ہے یہ اولیاء اللہ کی شان گھٹانے کے لیے نہیں ہے یہ دنیا میں اللہ آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ اسے علیل بھی رکھو اسے قلیل بھی رکھو اسے زلیل بھی رکھو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جن کو فودا اولیاء کا رنگ اتا فرماتا ہے ایسے نہیں اتا کرتا اسے ہر بٹی میں ڈالتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے اسے تکلیفوں میں ڈالتا ہے کہ ہر تکلیف پر جب اس کی صدا نکلتی ہے اس صدا سے چراغ رضا نظر آتا ہے سبحانہ اللہ اے تدبیر اللہ اکبر اے رسال یا سبحانہ اگرامی دو چیزیں ہوتی ایک چیز رہتی ہے اور وہ کیا ہے آپ بہت سے بولیں گے اللت ہے نا اللت کو آگے لے جائیں تو کیا بنتا ہے علیم تو آپ نے ارمائے میں بیمار بھی ہوں لیکن یہ جو خلیفہ خاص خادم خاص ہے میں نے اپنی بیماری کا یہ راز اسے بھی نہیں بتایا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تُو بدزن ہو کے جا رہا تھا اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کہاں علیل ہوں آپ نے کپڑا اٹھایا اور ناف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ دیکھو میں کینسل کی مرض میں مبتلا ہوں آج تک میرا یہ مرض میری اولاد کو بھی نہیں بتا میری خلیفہ کو بھی نہیں بتا اور یہ جو خادم خاص ہے جو صبح و شام خدمت کے فرائز ادا کرتا ہے اور محبت کا دھم برتا ہے میں نے یہ راز خدا نہ اسے بتایا نہ اپنوں کو بتایا نہ بیگانوں کو بتایا تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تُو بدگمان ہو کے یہاں سے نہ جائے اشارہ کیا یہ کینسل مجھے پال رہا ہے میں کینسل پال رہا ہوں اور ہم دونوں کو خدا پال رہا ہے خدا اس مرض کے ذریعے میرا امتحان لے رہا ہے اور خدا ہی کی توفیق سے میں ہر امتحان میں کامیاب ہوتا چلا ہے یہ بات یاد رکھنا یہ جو خاص مرض میں نے تمہیں بتایا یہ میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا اگر کسی کو بتا دیا تو ذلت و رسوائی ہو تمہارا مقدر بنے گی اور تم ایمان کی دولت سے محروم ہو کے دنیا سے جاؤ یہ ساری چیزیں اسے بتائیں جب اس کا گمان درست ہوا تو پھر کہتا ہے کیا ممکن ہے کہ میں آپ کے دستے ہاتھ پرست پر بیعت ہو جاؤں آپ نے فرمایا تیری بدگمانی دور ہو گئی اور تُو مورِ ایمانی میں آنا چاہتا ہے تو آج آو میں تمہیں بیعت کروں گا اور بیعت کر کے بارگاہِ رسالت کے حوالے کروں سبحان اللہ راتی گرانی یہ پاکانِ امت ان کا ظاہر شریعت کے حدود میں تو ہوتا ہے لیکن وہ بہت سے ایسے راز ہیں جو راز انہیں خدا نے عطا فرما رکھے ہیں ان رازوں کے فردوں میں رہ کر خدا کی رضا بھی آصل کرتے ہیں اور جس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اس راز کی بردت سے محبت کا چراب ان کے سینوں میں بھی روشن کرنی گیا مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی یہ چکپیلی سیوہ صاحب جانتے ہیں ہمارے جو دادا مرشد ہیں حضرت خواجہ قاسم مولوی رحمت اللہ وہ اپنے در تھاکتا نہیں کیا بس یہ بات آسکر کی حضور آپ تو معمول یہ ہوگا کہ آپ کے در دولت پر آنے والے دنیا سے کہیں زیادہ وہ آخرت کی نجاہ آخرت کی کامیابی کی طلب لے کر آتے اور بعض ایسے ہوتے جو دنیا کی طلب لے کر آتے بعض ایسے تھے جو آخرت کی طلب لے کر آتے اور بعض ایسے خوش نصیب تھے جنہیں نہ دنیا کی فکر تھی نہ آخرت کی فکر تھی وہ طالب مولا اور نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلب لے کر آتے کہ یہ وہ طلب ہے جو دنیا سے بھی بلند ہے آخرت سے بھی بلند ہے اور وہ طلب لے کر آتے تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا خواجہ قاسم مولی رحمت اللہ کہ جو بندہ ظاہر آتا وہاں فرماتے ہیں گیر میں پیسے ہیں ہاں گیر میں تو پیسے ہیں تو چاندی کی روپے ہوتے تھے آپ اسے لے کے اپنے پاس رکھتے ہیں تین دن پانچ دن سات دن آپ توجہ فرماتے ہیں تعلیم فرماتے تربیت فرماتے اور عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کی ایک رمک اس کے اندر پیدا کرتے کہ جب وہ یہاں سے جائے اور کچھ ملے نہ ملے دنیا تو ایک طرف آخرت کی کامیابی کی سند لے کریے یہاں سے تمہارے چکویلی ادارہ بھی حضر صاحب سے وہاں پر اور یہ روایت میں نے حضر صاحب سے خود سنی ہے فضل الہی چودری فضل الہی اس کا نام تھا اس کو پتہ چلا کہ جیس طرح مورہ شریف میں ظاہرین جاتے اور فاجہ قاسم اور بھی رحمت اللہ تعالی چاندی کے روپے ان سے لیتے ہیں کھرے ہوں کھوٹے ہوں یہ بات یاد رہا ہے کھرے کھوٹے وہ لیتے ہیں تو جتنے بھی لیے ہوتے ہیں اسی تعداد سے وہ واپس کر دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روپے وہاں پڑے ہوتے تھے اور وہ ایسے ہاتھ ڈالتے تو اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ تمہارا ظاہر بھی درست ہو گیا تمہارا باطن بھی درست ہو گیا تمہیں شریعت کا نشہ بھی دے دیا گیا طریقت کے اسرار بھی بتا دیئے گئے اب جاؤ اس نشے میں زندگی گزارو جو اس نشے اور رنگ میں زندگی گزارتا ہے وہ ہر وقت خدا کی رحمتوں کے سنگ رہتا ہے سبحان اللہ یہ چودری فضل الہی جب وہاں گیا تو کچھ کھرے اور کچھ بولو نا کھوٹے سکھے لے کر گیا اتنے میں جاؤں گا اگر کھرے اور کھوٹے جس طرح لے کر جا رہا ہوں یہ سارے کے سارے مجھے اسی قرض پر مل گئے تو میں بیعت ہو جاؤں گا اور اگر نہ ملے تو کم اس کم سکھے تو سارے صحیح ملیں گے نہ مجھے سکھے تو مجھے صحیح ملیں گے تو جب یہ وہاں گیا آپ نے سارے سکھے لیے اس اس میں کھرے بھی تھے اس میں کھوٹے بھی تھے تین دن یا غالباً پانچ دن اس نے قیام کیا اور خواجہ قاسم موری تربیت فرماتے رہے فرماتے رہے فرماتے رہے میں آؤ تمہارا کام ہو گیا ایسے سکھوں میں ہاتھ ڈالا اس کے ہاتھوں پر رکھا کہ یہ وہ امانت ہے جو میں نے تم سے لیتی اور اس لیے لیتا ہوں سب سے کہ جب میری بارگاہ میں آئے تو دنیا اور اسباب دنیا دل میں اور ظاہر میں نہ رہے یہ ساری لے لیتا ہوں اور جب میں لیتا ہوں تو جڑوں سے نکال لیتا ہوں کہ جتنی دیر میرے پاس رہے پھر دنیا کا خیال نہ رہے خالد کے دنیا کا خیال غالب رہے اللہ ایسے ہاتھ ڈالا اس چودری فضل الہی کو دیا تو اس نے باہر نکلا اس نے دیکھا کہ جتنے کھرے دیئے تھے وہ بھی مل گئے اور جتنے کھوٹے دیئے تھے وہ بھی مل گئے اللہ اکبر اس لیے شرط رکھی بھی کہ جتنے میں دوں گا اور جس طرح سے میں دوں گا اگر اسی طرح واپس مل گئے تو میں بیعت ہو جاؤں گا اور جب بیعت ہو جاؤں گا تو بات کلیر ہو جائے گی ورنہ مجھے کچھ کھرے کچھ سکھیں جو دیئے وہ تو واپس ملے گی نا تو باہر جا کر جب اس نے ساری حقیقت حال کو منتشف دیکھا تو پھر دل نے کہا نہیں میں نے آزمایا ہے تو لہٰذا جاتا ہوں یہ کامل فقیر ہیں لہٰذا میں جاؤں کے بیعت آصل کرتا ہوں قریب گئے عرص کرے لگے حضور مجھے بیعت کر لیں آپ نے فرمایا تو مجھے آزما کے بیعت ہو رہا ہے آہ تو مجھے آزما کے بیعت ہو رہا ہے اب میں تجھے بیعت نہیں کرتا اب میں تجھے بیعت نہیں کرتا لیکن تُو آئے ہیں نا میرے ادھر پر لیکن یہ یاد رکھنا چالیس سال کے بعد یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں چالیس سال کے بعد میرا ہی بیٹا میرا ہی روحانی بیٹا وہاں تیرے علاقے میں آئے گا وہ تمہیں بیعت کر لے گا اگر تو خیال کامل لے کر آتا تو براہ راست میرا مرید ہوتا اب تیرا خیال اس طرح کا نہیں لیکن آیا ہے جب تو واپس جائے گا تو چالیس سال کے بعد میرا ہی درویش اور میرا ہی روحانی بیٹا آئے گا تمہیں دائرہ محبت میں لے کر ایک واسنے سے پھر بھی تم میرا ہی مرید ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ چالیس سال جب پورے ہوئے تو ہمارے گاؤں میں حضرت خواجہ پیر غلام محیبتیر غزنبی رحمت اللہ وہ وہاں کو شریف لائے تو کمرہ بھرا ہوا تھا بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگ بیعت ہوئے تھے تو پھر آپ نے آغاز لائی فضل الہی پہلی ملاقات ہے پہلی ملاقات ہے تو فرمایا فضل الہی وہ چالیس سال پورے ہو گئے آؤ میں تمہیں بیعت میں لے کر ایک دفعہ پھر میں اور تو بارگاہِ غوصیت میں حاضری دے دیں مامتے مامتے اٹھا حضور میں تو بھولی گیا تھا یہ چالیس سال کا عرصہ کیسے گھگر گیا تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی حق ہے آپ بھی حق ہے قریب آئے آپ نے بیعت کیا وہ فضل الہی چند سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جب بھی جہاں مجمع نظر آتا وہ اس واقعے کو بیان کیا کرتا اگر آپ دیئے ہمیں جو کاملین ہوتے ہیں اللہ ان کا سنگ نصیب فرما دے تو پھر خدا ان کا رنگ بھی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور کامیابی دین و دنیا کی خدا سب کو عطا فرمائے ہم بھوڑا سا سکت کرتے ہیں خان اللہ آپ اعلان کریں یہ آپ کی محبت ہے جو میں ایک ہی گستگو کر گیا مگر میں میری عبت نہیں دے ہم میں حضرت کی بلوکی کردن اس طالبیلن کو دعوت دیتا ہوں جو آپ کی ایسی جامعہ لقشبندیہ صدیقیہ سے الحمدللہ انہی پاک مکملی پس کیا اور اس کی دستار سے جو دستار حضرت کی بلے والا شاہنا خود فرمائیں گے حافظ محمد ساجد وہ تشریف بلاتی ہیں یہ ایک ننہ سا رڑکہ ہے جس نے قرآن مقدس اپنے سینے کے درمہ پس کیا ہے اور وہ آکے انسا آکے ہیں حابد محمد ساجد صاحب بن عبدالعبید بڑھ صاحب اتشریف لاتی ہیں اور حضرت سے دستار فضیلت کا شرف حاصل کرتے ہیں الحمدللہ پندروں کی تندات کے اندر یہاں پہ تولہ با اکرام ہیں اور کچھ تولہ با اکرام ان کے پارے تین سے چار کسی کے پانچ جہاں وہ قریب ہیں اور بھی تسکے لیکن یہ رکھا موسیقی 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 دو تین منٹ ہیں میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر ہو جائے آپ نے یہ نہیں لگتا کہ کوئی سستی کی کوئی شورت نظر آئے بڑی محبت سے بڑی محبت سے ذکر جائیں اور یہ وہ ذکر ہے کہ جب دل پر یہ بارد ہوتا ہے تو بندے کے لئے نجات کا باعث بن جائے کریں موسیقی 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ یہ اس طرح بھولندوں کی محسوس ہوں کہ علش و فرش کو خدا نے ایک کلندی ہے اللہ 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 موسیقی 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 میرے ابباجان ابو بکر کا نام لیں گے لیکن انہوں نے میرے خلاف توقع حضرت عمر کا نام لے لیا تو فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کہ یا رسول اللہ اگر عمر کی نیکیوں کا یہ حال ہے تو پھر یہ بتائیے کہ میرے ابباجان ابو بکر کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ تو آپ نے اشار فرماتی ہیں کہ عمر کی عمر بھر کی نیکیوں عمر بھر کی نیکیوں ایک طرف اور ابو بکر کی وہ راتیں جو غارے یار میں مجھ سے کھڑی ہیں وہ سب پہ باری ہے تو عمر کی نیکیاں ایک طرف ابو بکر کی وہ رات کی نیکیاں جو انہوں نے گمائی ہیں خدا نے ہر ایک قرون نیکیوں کو غلبہ عطا کرتا سبحان اللہ اے تکبیل اللہ میری سادر یا صلی اللہ اے تحقیل عمر بکر صدیق عمر بکر کی روایت ہے میرے نبی نے ارشان کرنایا حبوہو اے حبو ابی بکر و شکرہو واجبن على كل امتی کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا ہر امتی پر واجب ہے ہر امتی پر واجب ہے حضراتی گرانی یا آپ پتہ ہیں نا ہم نے سارا کچھ خدا کی راہ پر اٹھا دیا اللہ وہاں انہی سے تعلق رکھنے والے انہی سے محبت کرنے والے انہی کی باتیں کرنے والے انہی کے کاموں کا ذکت کرنے والے کہ آپ کی مسجد کے اوپر دوسری منظر پر مسجد کا کام جاری ہے یہ جاری رہنے چاہیے انشاءال یہ کی تندہ کہ وہ تو ہے ہی ہے وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ تو ہوگا لیکن صرف انشاءاللہ کہنے سے تو باتی نہیں ہوئی کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوڑے گا وہ شاید کہتا ہے اہمہ تکیمت پہندی نہیں کچھ نہ کچھتے کرنا پہندہ ہے اہمہ تکیمت پہندی نہیں کچھ نہ کچھتے کرنا پہندہ ہے اس لیے آپ میں بھی اس وسط کے لیے ایک پانچ ہزار روپے کا اعلان کرتا ہوں تو آپ بھی آج کسی دینا صدی کے اطبر کی یاد میں انہی کی سنت کو زندہ کر دے کا ایک مرحلہ ہے تو آپ وسط کے لیے اپنی پاک حلال کمائی میں سے کچھ نہ کچھ زیادہ اور کسرت اور قلت کی بات نہیں ہے جتنا بھی ہو مسجد کے لیے پیش کریں ماشاءاللہ جلدی گروہ جلدی لانگرز ہو تو دعا بھی لیٹا ہو سی جلدی گروہ شاہد ماشاءاللہ اللہ اللہ شکریہ 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 بہت خوال شکریہ شکریہ جلدی کریں جلدی کریں ہر آدمی اپنے جیب میں ہار آلے اور کچھیں گوہ دے یاد رکھیں آپ نے دے پھنی جیب میں ہار آلے موسیقا 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 جلدی جلدی کریں اس کی لیٹ کریں گے وہاں لیٹ ہو جائے گی جلدی سے جلتی اور کوئی دوست اس سے پیچھے نہ نہ ہے سب کا کچھ نہ کچھ ساتھ میں ڈالا جائے اور اللہ کا گھر بن جائے اور اس کا بہت بڑا جرمی لے گا بہت بڑا جرمی لے گا اگر کسی کے پاس پیسے مجود نہ ہو وہ اگر آ کے بعد اقاضی جب آئے گا پچا دے گا دوبارہ آ جائے گا تو وہ اپنا اعلان کروا لے اور اس پروگرام سے کوئی آدمی خالی نہ رہا ہے سب اپنا اپنا احسان ڈالیں جو آدمی اس پروگرام سے پیسے دے چکیا یا نہیں دینا جو تشریف رکھیں بیٹھئے 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 بیٹھو جیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں میرے ہم سفر ساتھیوں آپ نے یہ پروگرام سدایا آل آدم پیر محمد علاو دی شیخ العالم ان کی جان میں ان کی درداد کی برندی کے لیے دعا کا یہ پروگرام بڑھایا اور آپ نے سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا چلتا رہا اور اس میں سے کئی ایسے دوست بھی ہیں اس بیپل میں موجود بیٹھے ہیں جنہوں نے آل آزد کا گھر دیکھا نیاری شریف میں جا کے دیکھا بار بار دیکھا اور دیکھ کے ان کا اندر مطمئن ہوا خوش ہوئے انہوں اور دوستوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا یہ دیکھئے آل آزد کا فیض کس طرح کھاٹھے مار رہا ہے یہ سب آل آزد کا فیض ہے پیر علاو دین صدیقی صاحب رحمت اللہ علی ان کا یہ فیض ہے اور یہ سمندر کھاٹھا مار رہا ہے اور جو بھی دوست کسی یا کسی پیر کا مرید ہے اس سے ہٹ کے جو نہیں کسی کا مرید اسے چاہیے کہ اس سمندر میں جو کشتی تارید جہاں اٹھا رہا ہے اس میں سوار ہو جائے آل آزد تشریف فرمائے جو بھی دوست نہیں بیعت رہے کہیں وہ آج اپنے آپ کو آل آزد کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں اور یہ یاد رکھیں مثلا اہل سنالجماعات کا بہترین شاندار باپ حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیض صدیقیہ ہے اور جو بھی دوست ہیں نقش بندی سلسلے میں جاں کھوائیں اور جن جن دوستوں نے بیعت ہونا ہے وہی جہیں جہیں بیٹھے ہیں وہی آپ ہاتھ کھڑے کریں آل آزد آپ سب کو جہاں بیعت کریں گے اور کلمہ پڑھائیں گے اور آپ سب جن جن بیعت ہونا ہے ہاتھ کھڑا کریں جتنے بھی دوست ہیں سب ہاتھ کھڑا کریں اور آل آزد آپ کو بیعت کریں گے سب ہاتھ کھڑا 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 کریں گے یہ دست پر دست یہ سلسلہ گھوٹی بارگاہ تک ان کے ہاتھ سے آگے سیدنا صدیق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا سلسلہ روحانی محصول بھی ہے جڑا ہوا بھی ہے زنجیر روحانی کی ایسے پر سبحانہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام دیئے دعا کریں آمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت اللہ تقیر والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء اللہ حسنہ وفی الاخرت حسنہ مقنہ آغاب النار آمین اللہ حلالبین آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ مقبول ہے مجیور آمین اللہ حلالبین حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا سارا سواب حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمائے آمین ان کے درجات بلند فرمائے آمین روحانی مقامات میں بلندی آتا فرمائے آمین بڑے جس محور سے آئے اللہ آپ کا آنا کی بور مجلس آمین سب بیماروں کی بیماریاں خدا دور فرمائے آمین سب پریشاہ حالوں کی پریشانیاں خدا دور فرمائے آمین تن اور من کے بیماروں کو خدا تن اور من کی شفاق تھی فرمائے آمین اللہ حلالبین ہم سب کی آنکھوں کو حیاء عطا فرمائے آمین چہروں کو زیاہ عطا فرمائے آمین 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 شریعت باطنی وجود کو عطا فرمائے آپ تمام کی مراد اللہ پوری فرمائے ہماری مائیں بہنے جو پریشان حال ہیں بیماریوں میں مقتلائے سب کے لئے دعا کریں اللہ سب کو شفا نصیب سب کو خیرات دنیا اور خیرات اقبع اخرہ نصیب جو لاولاد خدا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اولاد شاید صاحبیں آتھ کھڑے اور دست دعا اللہ کی بانگاہ میں بلند کیے ہیں کسی پریشانی میں مقتلائے سب ان کی لئے دعا فرمائے اللہ آج کی رات ان کی مراد ہوئی اللہ ان کے رستے آسان فرمائے ان کا مستقبل خدا روشن فرمائے آپ تمام کی مراد ہیں اللہ کوئی فرمائے سور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سے پیار پاکستانوں کو خدا حفاظت رسیب رمائے تمام مشایقین امت کی عمروں میں برکتیں عطا رمائے پر کے پاکستان کے لئے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت رمائے افواج پاکستان کے عمت اور حوصلے میں خدا انہیں اور اضافہ رسیب رمائے اللہ 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 جو اس مرد کے دشمن ہے جو اس قانون اور اس دین کے اور اسلام کے دشمن ہے خدا ان سب کو سر نگو فرمائے اور اسلام کے چندے کو خدا سر بلندی یا نظیر فرمائے اللہ 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 میں پھر تری بارگاہ میں ہم ذاتے کہ بھارت کا یہ ناپاک منصوبہ جو پاکستان کے خلاف بنایا اور آج آگے بڑھ رہے خدا انہیں ساری زندگی نیس و نابود فرمائے اور کیونکہ ارادوں میں خدا ان کو خائب و خاصر فرمائے اور پاکستان کو حفاظت اور کفالت نصیب فرمائے تمام اقوام عالم میں مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کو بڑی عزت و آخر نصیب بچی کی بات خلی بزاق کر رہے ہیں دعا کریں خدا اس کو بھی شفا نصیب اللہ اسے عمر خضر عطا فرمائے بیماری خدا شفا میں تبدیل ربنا لا تضرق قلوبنا آباد حلیدنا و حبلنا باللدون رحمہ انکا انتر و حاف الہو العالمین سوشل ویڈیا کے ذریعے جو آج کے پروگرام کو برائے راز دیکھ رہے اور آج دعاوں میں وہ بھی شریک ہیں انہوں نے بھی دست دعا میرے مولا تیری بالگاہ میں پھیلا دیا ہے دعا میں طلب بھی پھیلا دیا ان کی حاضری بھی قبول فرما ان کی مراد بھی بوری فرما ان کی مشکلات بھی حل فرما انہیں دین اور دنیا کی دائمی خوشیہ نصیب فرما اس مرکز کو اس مسجد کو میرے مولا جو اپنی سجدوں سے اپنی جبین وں سے آباد رکھتے ہیں خدا دودھ کے گھروں کو آباد فرما یہ مسجد زیور تکمیل سے آراستہ نہیں احباب اخیار اور ہل حقد والے انہیں توفیق اطاف مسجد کی تعمیر تکمیل کے حدود تک لائیں اور مسجد کا ہر ذرہ ان کے لئے قیامت کے دن نجات کا باعث کریں بسم اللہ تعالی محمد وعالی وعالی وعصحاب اجمائی برحمت اقیاء ارحم الرحیم داری صاحب اور ان کی تاری جماعت دین و دنیا کی عزت عطا موسیقی 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 موسیقی